نمسکار خاص کار اکرم دیش دیش شانتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی جمہو کشمیر میں سرکار گھٹھن کو لے کر بیتے کچھ مہینوں سے لگتار جو رکاوٹیں تھیں وہ لگتا ہے اب دور ہو گئی ہیں اور پی ڈی پی بی جے پی گھٹ بندن کی سرکار بننے کا راستہ صاف ہو گیا ہے جمہو میں بی جے پی ودھائک دل کی ہوئی بیٹھک میں فیصلہ ہوا ہے کہ پی ڈی پی کے ساتھ مل کر بی جے پی سرکار بنائے گی اور پارٹی ایک د دن میں گورنر کو سمرتھن کا پتر دے دے گی اس گھٹ بندن سرکار میں نرمل سنگھ ڈیپیٹی سی ایم ہوں گے کس طرح سے چلے گی یہ سرکار کیا ہو سکتی ہیں مشکل ہیں اور کیا اس میں افسر بھی شامل ہیں بی جے پی اور پی ڈی پی کیا ان افسروں کو دیکھ پائے گی یہ جانے کی کوشش کریں گے اپنے خاص ممانوں کے ذریعے میرے ساتھ وجہہ تبیہ اللہ موجود ہیں جو کی چیف انفرمیشن کمیشنر رہ چکے ہیں اور کئی مہتوکون پدوں پر کشم کشمیر میں بھی تینات رہ چکے ہیں دوسرے خاص مہمان سمیر ارشد خطلانی ہیں فرش پترکار ہیں کشمیر سے آتے ہیں اور کشمیر کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں میرے ساتھ تیسرے خاص مہمان پروفیسر سبرتہ مکھرجی ہیں جو کی پولٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں رہ چکے ہیں یونیورسٹی آف ڈیلی سمبت پاترہ بی جے پی کے نیشنل سپوکس پرسن میرے ساتھ موجود ہیں اور ساتھی میرے ساتھ کشمیر سے ایک اور خاص مہ مہمان ہے نظیر احمد لاوے جو کی راج سبحہ سے ممبر آف پارلمنٹ ہیں پیڈی پی سے سبھی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے سمبت پاترہ میں آپ سے شروعات کرنا چاہتی ہوں کہ لگ بھک تین مہینے کا وقت گزر چکا ہے مانا یہ جا رہا تھا کہ کچھ قدم پیڈی پی کو چلنے تھے کچھ بی جے پی کو چلنے تھے دونوں نہیں چلے اور راستہ جام ہو گیا اب اس دوران ان تمام ہفتوں میں اور مہینوں میں کیا کچھ بدل گیا ہے جو اب سرکار بن رہی ہے دیکھیں جہاں تک جمہو کشمیر میں سرکار بننے کا سمبند ہے سرکار تو پہلے بی جے پی اور پی ڈی پی کی پہلے بنی تھی اب تین مہینے تک نہیں رہی مفتی صاحب کے انتقال کے بعد ارن جیٹلی جی نے ایک بہت مہتوپورن شبدہ والی کا پریوک کیا تھا جب اس وشہ میں پوچھا گیا تھا کہ آخر آپ دونوں تو پولز اپارٹ ہے جہاں تک آئیڈیلوژی اور ویچاردھارہ کا سوال ہے مگر پھر بھی آپ سرکار بنا رہے ہیں تو ارن جی نے کہا تھا this is an inflicted mandate یہ بلکل حقیقت ہے کہ ہم اور پی ڈی پی جہاں تک آئیڈیلوژی کا سوال ہے ہم نے بہت الگ ہے مگر جنتہ کے نتیجے کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو mandate ہمیں ملا ہے اور کوئی option نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور پی ڈی پی اٹھائیس پچیس ان دونوں کو ہی مل کر سرکار بنانا پڑے گا تاکہ governance کے موڈیول کو آگے لیا جا سکے ایک alliance of governance کے انترگرد جو minimum سانجھا کارکرم ہے اس کے انترگرد اجنڈا آف alliance دو ڈائی مہینے تک سرکار نہیں رہی جب مفتی صاحب کا انتقال ہوا آپ کا پرشنہ کی آخر کیا بدلہ دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کا day one سے ایک ہی stand تھا کہ ہم alliance میں ہیں ہمارے alliance ابھی الگ نہیں ہوئی ہے ٹوٹی بھی نہیں ہے پی ڈی پی نے بھی یہی stand رکھا تھا کہ alliance میں کسی پرکار کا بدلہ نہیں آیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا پسٹ مت شروع میں یہی تھا کہ جو alliance of governance بنا ہے ایجنڈا آف alliance اسی کے انترگرد ہم چلیں گے آج بھی وہی قائم ہے سوہاوی کروپ سے کیا کارن رہے ہوں گے مجھے لگتا ہے پی ڈی پی سے جو ہمارے بیچ میں راجی صبح کے میمبر ہیں وہ اس پہ ادھک روشنی ڈال پائیں لیکن سمیت پاترہ اس کے علاوہ جس ایجنڈا آف alliance کا ذکر ہو رہا ہے اس میں کئی ویوادت چیزیں بھی ہیں جس پر بی جے پی نے کہا کہ کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ختم ہوئی اور محبوبہ مفتی نے کہا کہ کافی سنتشت ہیں تو کوئی تو وعدہ رہا ہوگا ہمارے بیچ یہ بات نہیں ہو پائی ہے پبلک نہیں ہوئی ہے کیا اس کارکر میں آپ بتانا چاہیں گے کہ کن مددوں پر سمجھوتا ہو پائے دیکھئے پرائم منسٹر اور محبوبہ مفتی جی کے پیچھ میں کیا بات ہوئی دوسری بات ہے کہ جب رام مادھب جی سے یہ سوال پوچھا گیا تھا تو رام مادھب جی جو کی جمہو کشمیر میں جن کی اہم بھومی کا ہے جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے بڑے سپسٹ روپ میں کہا تھا کہ پردان منتری کے ساتھ یہ تیہ نہیں ہوتا ہے کہ سرکار بنانا ہے یا نہیں وہ تو پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے تیہ ہوتا ہے تو سوہبھاویک روپ سے پردان منتری کے ساتھ سرکار بنانے والے وشہ تو وہاں ڈسکس نہیں ہوئے ہوں گے پوزیٹیو نوٹ پہ جمہو کشمیر کو کیسے آگے بڑھانا ہے ان ویشیوں پہ چرچہ جرور ہوئی ہوگی اور وہ ساکراتمک رہا جیسے کی خود محبوبہ جی نے بتایا جہاں تک ویواد آسپد باتیں ہیں ایجنڈ آف آلائنس میں آپ دیکھیں یہ ایجنڈ آف آلائنس تو پہلے بن چکا ہے اس پہ تو ہم نے کئی دن ڈیبیٹ بھی کیے ہیں جن ویواد آسپد باتوں کو آپ بتا رہی ہیں ان پہ ہم نے کئی دنوں تک ڈیبیٹ کیا ہے تو مجھے لگتا ہے آج اس میں کچھ نیا نہیں ہے بلکل اس میں کسی پرکار کا پریورتن نہیں ہوا ہے اسی پر ہی سرکار آگے بن رہی ہیں یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ جو پہلے جن جن باتوں پر سہمتی یا اسہمتی تھی وہ بنی ہوئی ہے تین مہینے گزر گئے سرکار بننی تھی اور اب بن رہی ہے وجہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کیا ایسا ہوا ہے کیسی برف پگلی ہے یہ جو اب سرکار بننے کو تیار ہو رہی ہے اس بیش یہ تک مان لیا گیا تھا کہ شاید دوبارہ چناؤں ہو سکتے ہیں پیشی دفعہ بھی آپ ہی کے یہ چینل پر میں آیا تھا جس میں بات کی گئی تھی اس کے بارے میں جب مفتی صاحب کا انتقال ہوا ہی تھا اور ابھی دو چار دن ہی گزرے تھے تو اس میں بھی اور اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے اس کے بعد میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری ملاقات ہوئی ہے محبوبہ مفتی کے ساتھ اور اس میں ایسا تھا کہ وہ دو تین مہینے جو بیچ میں ہوا تو یہ جیسے انہوں نے ابھی بتایا تھا کہ ایجنڈا والائنس جو تھا وہ پہلے ہی تیہ ہو گیا تھا کنتو اس پہ وقاس جو ہونا تھا جس رفتار سے وقاس ہونا چاہیے تھا وقاس نہیں ہوا تھا یہ شک کی بات ہوگی جو میں اگر کچھ باتیں انڈرلائن کر سکھوں میں جس میں کئی باتیں یہ ہو رہی تھیں پہلی بات تو کچھ ہائیڈرو پاور پروجیکس تھے جو یہ چاہ رہے تھے کہ پی ایسیو کے علاوہ کشمیر کو ملنے چاہیے ہیں ان سے ہٹ کر دوسری باتیں افسفہ کو لے کر بھی کافی مہتپون مدہ تھا اس کے علاوہ آرمی لینڈ جو آرمی کی زمین ہے اس کو واپس لانے کی بات بھی ہو رہی تھی اس کے علاوہ گوننس کے بھی کئی مدے تھے جو مہتپون مدے تھے تو کیا ان سب پر آپ کو لگتا ہے وہی سٹیٹڈ پوزیشن ہے جو تین مہینے پہلے تھے پوزیشن وہی رہی ہوگی لیکن میں کہنا چاہتا تھا کہ اس سمیں کوئی میکنیزم نہیں تھا اس کو عمل کرنے کے لیے کوئی میکنیزم بنانی تھا اسی لئے میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں کہ میں محبوبہ مفتی سے جب میں ملا تو میں نے اپنے اپنے ایکسپیرینس کی بیسز پر یہ کہا کہ اس کے لئے میکنیزم بنانی ہوگی ورنہ آگے بڑھے گی نہیں یہ بات یہ سمجھوتا تو ہے لیکن سمجھوتا ہے کہ عمل میں لاننا ہے اور عمل میں لاننے کے لیے ایک ڈھانچہ بنانے کیاوش رکھتا ہے تاکہ وہ ڈھانچہ جو ہے اس کو دیکھے کہ یہ عمل میں ہو اس لئے پھر ان کی جو ملاقات ہوئی تھی پسان منتری کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ ان کو یہ آشواسن ہی ملا کوئی اجنڈا میں بدلاو نہیں ڈیسیشن بھی نہیں ان کو یہ آشواسن ملا ہوگا کہ ایک ایسا میکنزم بنے گا جس سے یہ جو ان کا اجنڈا والانس ہے اس پہ عمل ہو تاکہ جو لوگوں کے لیے دونوں پارٹی نے سمجھا کہ لوگوں کے بہتری کے لیے جو قدم اٹھانے کی آوست سکتا ہے وہ اب آگے بڑھ سکیں گے نظیر احمد لاوی ہمارے ساتھ اگر فون لائن پر موجود ہیں ان سے باتشیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا آخر بدل گیا ہے کیونکہ یہ سب سے مہتوکونٹ سوال ہے شاید جمہو کشمیر کی جنتہ بھی یہ پوچھ رہی ہے کہ اتنا سموید انشیل جو سرحدی صوبہ ہے اس کو تین مہینے تک ہیڈلیس چھوڑ دینے کے پیچھے کیا ایسی وجہ رہی جو شاید اب سلج گئی ہیں یا نہیں سلجی ہیں تو پھر تین مہینے کیوں گزرے لاوی صاحب کیا بتا سکتے ہیں کوئی ایسی کنونسنگ بات ہمیں کہ تین مہینے بعد اب سرکار بن رہی ہے خوشی کی بات ہے اچھی بات ہے کہ الیکشن میں پیسہ نہیں خرچ ہوا دوبارہ فریش الیکشن نہیں ہوئے لیکن کم سکم یہ پتا تو چلے کہ آخر کن باتوں پر سہمتی بنی ہے ہلو جی لاوی صاحب سن پا رہے ہیں ہمارے جو مفتی صاحب ساتھ جنوری کوئی ہم سے جزا ہو گئی اس کے بعد ہمارے ہمارے جو مسلم زماج ہے ہمارے اپنی کچھ ہلو جی اگر آپ ٹی وی کے آواز بند کر دیں گے تو شاید بہتر سنائے دے گا دیکھیں ہماری کچھ مسائل ہوتے ہیں ہمارے کچھ اپنے رسمے رواج ہوتے ہیں مسلم کنیٹی میں اس کے بعد جو اس کے بعد جو ہم نے ساتھ ساتھ کو جب ہماری مفتی صاحب چلے گئے اس ساتھ جنوری کے بعد اس کے بعد ہم نے آٹ ناؤ جنوری کو آپ نے دیکھا ہوگا ایسی ٹی وی پر ہم نے بیان دیا کہ ہماری جو ایلینس ہے بیٹی پی کے ساتھ وہ بلکل صحیح ہے کیونکہ مفتی صاحب ہمارے اس ملک کے اور ہمارے پارٹی کے لیڈر تھے ملک کے سب سے بڑے لیڈر تھے جو انہوں نے ایلینس کیا ہے بیجیر کے ساتھ وہ سوچ سمجھ کر کے ہے اور اتحارے سارا جو ہندوستان ہے اس میں ایک منڈیت ملا ہے موڈی صاحب کو ہم نے جان پوچھ کر ہم نے بڑے بڑے سوچ سمجھ کے ایلینس کیا ہے اور اس ایلینس کا چلانے کے لیے جمہو کشمید کی ڈیولممنٹ کے لیے جو مسائل ہے جو گریب ریاست ہے جو اس مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارا بیجیر پی کے ساتھ پر برہار ضروری جانا تھا کیونکہ ہم جمہو میں ایک ریجن ہے کشمیدی کے ریجن ہے دو ریجن کو ملانے میں مفتی صاحب نے جو رول کیا وہ بڑا امپارٹ تھا مفتی ہم چاہتے ہیں جمہو اور کشمید جو دور ہوئے ہیں ان کو آگے ملانے کے لیے مہو جو آگے کام کرے گی لاوی صاحب اچھے بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن کافی آئیڈیالزم ہے اس میں بہت آدرشوادی باتیں ہیں اگر یہ سب کچھ ایسا ہی تھا کہ صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ کچھ وقت دیا جانا چاہیے تھا ان کی موت کے بعد ظاہر ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن تین مہینے کا وقت تھا پہلی بات پھر کیوں محبوبہ مفتی انجینئر راشد جوہے ملے ہیں ان سے ملیں اس کے علاوہ بھی کئی مدے بیچ میں ایسے رہے خبریں یہاں تک آگئیں کہ کیندر میں بھی ایک منتری پر لینے کی بات ہو رہی ہے یہ سب خبریں کیوں آئیں پھر دیکھیں خبریں وہ لوگ کہتے ہیں جو ہماری پارٹی کے خلاف ہے ہم ہماری پارٹی کی جو ہماری اپورشن میں یہاں پارٹی ہیں ان کو پرسٹیشن آگئی ہے بی جی پی اور پی ڈی پی کو ہاتھ ملانے سے کیونکہ جمہو کشمیر ایک ہو گیا جمہو کشمیر اور لڈاک یہ ایک ہو گئے جب ہم ہماری پارٹیاں جو جمہو کشمیر لڈاک جو ملانے میں جو مفتی صاحب کا رول ہے ایک بن گئے جمہو کشمیر اور لڈاک ایک سٹیٹ ہے یہ الگ الگ نہیں ہے ہمارا جمہو کا بھائی کشمیر کا بھائی ہے مفتی صاحب کا کانٹیویشن ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں ظاہر ابھارتی راجنیتی میں جمہو کشمیر کی راجنیتی میں ان کی ایک خاص جگہ ہے لیکن اب جب ہم بات کر رہے ہیں مفتی صاحب کے بعد کے دنوں کی بات کر رہے ہیں کہ اب سرکار کیسے چلے گی ہم آپ سے ہی جانا چاہ رہے ہیں کہ کیا واقعی یہ سب نہیں کنسیڈر کیا گیا تھا کہ بی جی پی کے بینا بھی محبوع مفتی جو ہیں وہ انڈیپینڈنس کے ساتھ مل کر سرکار بنا لیں نہیں 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 ہماری جو مفتی صاحب مفتی صاحب نے جو الانس کیا ہے بی جی پی کے ساتھ وہ ہماری مشہلہ رہا ہے اس کے خلاف نہیں ہم نہ جا سکتے ہیں جو مفتی صاحب کا ڈیریکشن ہے کیونکہ مفتی صاحب ہماری پارٹی کے لیڈر رہی ہیں جو ڈیریکشن ان کی ہے وہ ڈیریکشن پر ہماری پارٹی کو چلنا ہے ہم نے پہلے مفتی صاحب کا جو بی جی پی کہتے ہیں کہ ہم کارمان ہے ہم نے کبھی اس کے خلاف نہیں بولو جو سپریم ہے اپنے گھر کی پارٹی کی نہیں جو اپنے گھر میں اس کے بیٹی ہے اس کی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں ایک بھائی ہے چھوٹا تو اس کے بعد ان کو سنبالنا بھی تھا ان کے ساتھ بھی اپنی ماں بھی ہے جو بڑا دکھ ہے دوسرے پینلس سے سوال پوچھنے کا وقت ہے فلحال سمیر یہ بتائیے کہ آپ تو نفس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ گھاٹی میں کس طرح کے سنٹیمنٹ ہیں بی جے پی اور پی ڈی بی کی سرکار بنی خود مفتی سعید نے کہا کہ یہ نورت پول اور ساؤت پول کا ملن ہے خود بتا رہے ہیں ابھی سمیت پاترہ ارون جیٹلی صاحب نے بھی جس طرح کی بات کہی ابھی فلحال گھاٹی میں کیا سنٹیمنٹ ہے کیا لوگ تیار ہیں وہاں اس سرکار کے لیے گھاٹی کا سنٹیمنٹ has never mattered 1953 کے بعد تو بیلی میں کیا سنٹیمنٹ ہے کوئی معنی نہیں ہے اس کے اگر سنٹیمنٹ matter کیا ہوتا تو یہ alliance ہوتا نہیں آپ دیکھیں کہ یہ کس کانٹیکس میں ہو رہا ہے ابھی چطورگڑ انیورسٹی میں ایک کشمیریوں نے جرت کی اپنے کمرے میں گوشت پکانے کی اور بی جے پی کے جو ایفیلیٹس ہیں ان کی ایک موب آگئی ان کو پیٹا گیا ان کو پورا اس شہر میں پریڈ کیا گیا ان کو پلیس تھانے میں لیا گیا اور ان کو اوپر ایک سیکشن 150 تھی لگا کے ان کو پلیس تھانے میں بند کیا ان کو humiliate کیا ہے اور پی ڈی پی جو بہت بنتی ہے کشمیری سنٹیمنٹ کی representative انہوں نے اس بارے میں بولا بھی نہیں ہے یہ ریالیٹی ہے اور اس ریالیٹی میں اگر ان کے جرت نہیں ہے ایک سٹیٹمنٹ اس کے خلاف دے دیں تو آپ imagine کر سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کا ہے اور جو بڑا question یہاں پہ ہے کہ discredited جو وہاں پہ unionist politics ہے اس کے بعد وہ اور زیادہ discredited ہوگی کہ تین مہینوں میں محبوبہ مفتی ان سے plead کرتی رہے ہمیں کوئی سی بی ایم دے سی بی ایم دے دو کیا ہو جاتا بی جی پی کو اگر وہ ان کو confidence milling major دیتی ہے iron for special powers act جو کی کشمیریوں کو مارنا آسان کر دیتا ہے کیونکہ نہ اس کے بعد پرسیکیوٹ کسی کو اس میں ان کے خلاف کیس چلا سکتے ہیں تو اگر آپ ان چیزوں کو ڈیلیور نہیں کریں گے تو اس سے تو larger the bigger جو picture یہاں پہ ہے کہ جو unionist politics discredited ہے اس سے زیادہ discredited credit ہوگی وہ larger issue ہے یہاں پہ لیکن سمیر ان کے پی ڈی پی کے پاس کیا چاہ رہا تھا اگر مانا کہ وہ چناو نہیں لے رہیں گے اور یہ بسیسکل اور کوئی sentiment نہیں ہے یہ یہ ستہ کی لالچ ہے پی ڈی پی لیڈر کے پاس ابھی یہ جو خطرہ ان کو تھا کہ ان کے defection ہو رہی تھی پندرہ لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے اور اس وجہ سے یہ گارمنٹ بنا رہی ہے یہ سارا اپنے ستہ کا خیل ہے کشمیری مر رہا ہے کشمیری کے ساتھ روز torture ہو رہا ہے اس سے کسی کو مطلب نہیں ہے ابھی ایک ایک جو ہے ایک accused ہے کشتوار کا وہ آپ کے minister کے ساتھ فوٹو اس کی کھچائی کھج رہا تھا دلی میں بیٹھ کے تو یہ اکبار میں انڈین ایکسپریس میں چھپا تھا لیکن یہ بدہ ہے کہ پی ڈی پی جو ہے راجنی تک دل ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں سمیر کہ پی ڈی پی راجنی تک دل ہے اس کا کام چناو لڑنا ہے زاہر ہے وہ ایکٹویسٹ نہیں ہیں چناو انہوں نے کس بیسس پر لڑا لیکن سرکار نہیں بنائیں گے تو کیسے کام کریں گے انہوں نے چناو لڑا تو بی جے پی آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی آپ کو جسٹس وان ڈیلیور کر دے گی ہٹائے گی اگر کانگریس کانگریس اتنی رجیڈ رہی ہے کہ ہمیں نہیں ہٹانا کشمیر کو انصاف بلکل نہیں دینا ہے یہ آپ سٹیٹ نے جب تیہ کر لیا ہے تو بی جے بی جے پی ہمارا اسیو کشمیر میں جسٹس ہے اور 1953 سے جس طرح سے انڈین سٹیٹ نے کشمیری elected politicians کو جس طرح سے humiliate کیا ہے اپنے فارو کبھلا کا فیموس کوٹ سنا ہے کہ میں جیل میں نہیں جانا چاہتا اپنے والد کی طرح مجھے جیل میں نہیں جانا مجھے پی نے کچھ ٹائم تک یہ وہاں پہ لوگوں کو احساس دلایا کہ ہم آپ کی پارٹی ہیں بھر اس کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ جو بھی کوئی وہاں پہ یونینس پارٹی ہوگی وہ سینٹر کو ریپریزنٹ کرتی ہے سٹیٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہے نہ کہ کشمیریوں کو اگر کشمیری سینٹیمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ایک چھوٹے سونہ سترہ سال کے لڑکے کو جلایا گیا جی سمیر صاحب باتوں کا جواب دیجے سمیر صاحب بتا رہے ہیں یہ تو فریششششن ہے سرکار بننے سرکار بلے گی پی پی ٹی پی سرکار بنے گی اور لوگوں کا کام ہوگا ڈیولپنٹ ہوگی اور سب کچھ ہوگا سمیر جو ہیں پترکار ہیں وہ کشمیری سینٹیمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ فریششن کیوں کہہ رہے ہیں نہیں دیکھو یہ ہم کشمیر کی بات کی بات کرتے ہیں جمہ کشمیر و لڈدہ کو اکٹے چلانا ہے جمہ کشمیر و لڈدہ کو یہ تین ریجنلز ہے یہ کشمیر کی بات نہیں سرکار تو کشمیر کی نہیں بنے گی سرکار تو جمہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں ہم چطور گھر میں جب کشمیریوں کو پیٹا گئے سمیر کشمیر سوال سمیر کشمیر بن گئے مطلب بلکل اور اس کے علاوہ بھی چطور گھر کے علاوہ بھی کئی سٹیٹ میں ابھی بہت جہال ہی یہ بتائیے کہ پیڈی پی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا آپ کی سرکار ہونے کے باوجود بھی آپ آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کشمیری یو پر دیش کے الگ الگ حصوں پرائی مشروع وہاں تھی کہ جمہو کشمیر کے کسی لڑکے کو پرابلی ہوگی تو ہم آٹومیٹک لیے ہم نے بتا نہیں تھا ہم نے بتا دیا یہ دیکھئے یہ تو ٹی وی میں بولنے کی بات نہیں ہے یہ تو آن گراؤنڈ کام کرنے کی بات ہے ہماری بچوں کے لیے ہماری ودوہ بہنوں کے لیے ہم کو چاہتے جب سرکار بنے گئے تو ان کا کام ہوگا جب سرکار بنے گئے آٹومیٹک لیے اس کا ریزلٹ آئے گا یہ بولتے سرکار نہیں ہوگی سرکار تو بنانی نہیں ہے سرکار لوگوں کا منڈیٹ ہے جمہو سے بھی لڈاک سے بھی سوال ہے پروفیسر مکھر جی بتائیے کہ ماملہ بہت جتل نظر آ رہا ہے سمیر جس طرح سے باتوں کو کہہ رہے ہیں کافی سنٹیمنٹ ایک طرح سے اُبھر رہا ہے کہ پی ڈی پی ایک طرح سے وادے کے ساتھ آئی تھی جو کانگریس پارٹی نہیں کر سکتی جو انہیں جیسے ری نگوشیٹ کیا میں بھی اس درہ کے کر میرا ایپ لیجیٹی میں سی بنا ایک کشپین کا سرکار ہے اس کی بڑی لیمیٹی ایجنڈا ہے ایسے ہی ہماری جو پورا فیڈرائشن ہے یہ سنٹرلائز فیڈرائشن ہے کوپر فیڈرائشن کا بات کرتے ہیں پر وہ بات چلتی نہیں ہے تو اس تیتی میں مجھے لگتا ہے جو مہاوہ کے لئے جو گلتی ہوا پہلے سرکار میں آنا چاہیے تھا کیونکہ law diminishing return شروع ہو گیا ہے اب یہ بات کرنا جو 53 میں کیا ہوا تھا اس کے بات کیا ہوا لمبے سفر ہم آگے ہیں اور سنٹرل گورنمنٹ کا بھی کچھ compulsions ہے اس کو مجھے لگتا ہے اجت کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو آرمی جو ایپسا ایکٹ ہے یہ منیپور میں بھی ہے یہ تو نہیں کشمیر میں ہی ہے یہ تو نہیں ہے discrimination ہو رہا ہے آپ دیکھئے کشمیری کے آپ کو فیدہ نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے جو مہبو کا لیے جو گلتی ہوئی ہے شی over played انہوں نے سوچا تھا کہ دیکھئے جو ان کا جو سپورٹ بیس ہے وہ باقی پارٹی سے الگ ہے نیشنل کانفرنس سلگ ہے کانگریس سلگ ہے بی جی پی کے ساتھ سوال نہیں نہیں ہوتا انہوں نے تی ٹائی ٹو پروجیک ہر سل از ایمباسیڈر بیٹین پاکستان انڈیا ایک جو ڈائی لوگ کا وہ سرکار نہیں دے سکتی یہ ان کو مان لینا چاہیے تھا جو ٹرم سو ایجنڈا ہے بکاش کی بات تی سارا چیز جیسے چل رہا تھا نارمل ایک position of weakness لگتا اور آپ بھی راجنیت دل کی مجبوری سرکار میں رہنا شاید ایک ایک راجنیت دل کے لئے مشکل ہوگا میرے خیال میں بولنا چاہیے تھا گاندی جی کو beauty of compromise democracy چلتی ہے گھر میں compromise کرنا ہوتا سمیت پاتر بتائے کہ اگر healing touch اس بات کو پھر سے یاد کیا جائے جو مفتی محمد سہید نے کافی لوگ پریہ کرنے کی کوشش کی تھی کیا کیا موڈی سرکار healing touch لانے کی کوشش کرے گی جا جو confidence building measures کی بات ہو رہی ہے محبوب مفتی یہاں تک کہہ رہی ہیں کہ بہ حریت کانفرنس سے بات کرنی چاہیے یہ سب کچھ اجنڈے پر ہے کیا دیکھ جہاں تک healing touch کا وشہ ہے مفتی صاحب کے انتقال سے پہلے جب پردان منطری وہاں 80,000 کروڑ کا پیکیج کی لئے گئے تھے تو انہوں نے پیکیج دیتے سمیں تین شبدوں کا انسانیت جمہوریت اور کشمیریت ہم جو بھی کام کریں گے جمہوریت میں ہم ان تینوں شبدوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایسی ایجنڈے کے ساتھ کام کریں گے اور جہاں تک بات کرنے کا سوال ہے باقی وشیو پہ بڑھنے دیکھ رہا ہے ایسے میں دیکھیں جمہوریت علاقہ کہنا تو نہیں چاہیے ہم چاہے کہیں مگر کرتا ہے تو ایسے بھی چاہیے کہ سب لوگ مل کے آگے بڑھیں اس میں ایکس کلوزن بلکل نہیں ہونا چاہیے انکلوزیوٹی کے ساتھ دونوں اپنے ایک ایک قدم آگے بڑھائیں تاکہ ایک بہت اچھا سندش ہمارے بگل والے اس نیبر کو بھی جائے جو نیبر بار بار بدمارشی کرنے کے فراق میں ہے کیا واقعی ممکن ہے کئی بار یہ بات ہوتی ہے کہ جمعی کشمیر میں جو سٹیکٹس کو مینٹین کرنے کی تمام کوششیں ہوتی رہتی ہیں کیا واقعی یہ وہ سمیں آگیا ہے خود موڈی جی بھی سمجھتے ہیں کہ شاید بدلاؤ کا وقت ہے وہ کہتے ہیں کہ پرانے جو دور ہے اسے ہم بدل دیں گے بہتر کریں گے کیا واقعی جو فنڈمنٹل ایشیوز ہیں جو راجنیت ایک جو سلیشن کی طرف آگے بڑھنے کی بات ہے کیا ہو سکتا ہے جیسے پاتر جی نے یہ بات واقعی باجپائی جی کی تھی انسانیت سے اس سمسیہ کو حل کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات دھورائی تھی اور اس کا کافی ایکو ہوا تھا سارے کشمیر بھر میں تو یہ اگر بنیاد ہوگی آگے نیتی کی تو میرے خیال میں ہم نے گھبرانے کی کوئی آوش رکھتا نہیں ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ عمل نہیں ہوا اور سمیر نے جو بات کہی تھی اس سے میں اتفاق نہیں کروں گا کشمیر جہاں تک آبادی ہے باقی ہندوستان کو بھی اور جو زیادتیاں وغیرہ ہوتی ہیں باقی جو بات نے کہی وہ صحیح کہی اس لیے ٹھیک نہیں ہو جاتا یہ کیونکہ نوٹس میں بھی ہو رہا ہے تو اس لیے دونوں ٹھیک ہو گیا ایسا تو نہیں ان کی شک اور شبھات جو ہیں بلکل واقعی ہے اس لیے اور جیسے جیسے نے کہا کئی لوگ ایسے آکے ووٹ کرنے کے لیے آئے تھے مفتی صاحب کے لیے کیونکہ ان کا وائدہ تھا کہ ہم بی جے پی کو سرکار میں نہیں لانے کے لیے آپ ہمیں ووٹ دیجئے لیکن دیکھیں نا جیسے ابھی مکجی صاحب نے کہا کہ دیموکرسی لوگ دن ترکی یہ خوبی ہے اس میں موقع مل گیا ہے دو لوگ کو جیسے پاترہ جی نے اوروں نے بھی کہا کہ موقع اب مل گیا ہے کہ یہ جو دیش کے مختلف انگ ہے وہ آپس میں جو 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 نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب یہ سرکار محبوبہ جی سرکار بنا لے محبوبہ جی سرکار نہیں بنا سکتی سرکار بن رہی یہ فلال کیا مکھے اجنڈا ہونا چاہیے کیا دیکھنا چاہتے ہیں کشمیر کا ایک ہی فلال اجنڈا جسٹس کا اجنڈا ہے ابھی یہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ وکٹیم ہوت کی منٹیلیٹی ففٹی تھری میں کیا ہوا دوہزار آٹھ سے دوہزار دس تک ہم نے تین سو ینگ لوگوں کی لاشے کشمیر نے اٹھائی ہے تو کیا ان کو جسٹس ملے گا تو اشو ہے جسٹس کا اور جسٹس پہ جسٹس تو ٹھیک ہے جب کشمیر کی ہر ایک فیملی میں کسی کی مئیت اٹھی ہے تو وہاں گوونننس تو ٹھیک ہے گوونننس is important اور یہ انسانیت کی باجپائی with انہوں نے انسانیت کی بات کی آپ دیکھیں پھر پتھر بل میں پورا ایک کیس انویسٹیگیشن چلا کس حساب سے اس کو سکٹل کیا گیا جسٹس کو اور جو ان میں ریسپونزبل تھے ان کو پروموشن ملتی گئی چلی فیلحال مان لیتا ہے کہ چنوٹیوں کے ساتھ کچھ افسر بھی ہیں دونوں پارٹیاں ایک بارہ لگ ہو کہ دوبارہ آپ سرکار بنا رہی ہیں امیدے کی جا سکتی ہے کہ فیلحال چاہے نورت پول ساؤت پول ہی ہوں لیکن ساتھ آ کر کشمیریوں کے لیے تینوں کشمیر کے جو حصے ہیں ان کی بہتری کے لیے کچھ کام ضرور ہوگا فیلحال ابھی کے لیے اتنا ہی نمسکار